جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈینٹس اسلام علیکم جی تو اس چپٹر کی فرسٹ ویڈیو میں ہم نے تینوں جو نیگوشیابلنسٹومنٹس ہیں ان کو بریفلی ہم نے سٹڈی کر لیا ابھی گو ڈیٹیل میں اب ہم پڑھیں گے لیکن تھوڑا جو مین ڈیفرنسز تھے وہ ہم نے دیکھ لیے جی تو نیکسٹ ویڈیو ویڈیو نمبر ٹو میں آتے ہیں سٹوڈینس کریکٹریسٹک سافنننگوشیابلنسٹومنٹ یہ پارٹ ہے ہمارا اس کا نگوشیابلنسٹومنٹ ایکٹ ایٹین ایٹیون یہ ایٹین ایٹی ون کا ایکٹ ہے اور جب اس چپٹر میں ہم نام لیں گے دی ایکٹ تو اس کا مطلب نگوشیابلنسٹومنٹ ایکٹ نہیں ایٹین ایٹی ون سوری ایٹین ایٹی ون تو نیگوشیابل انسٹومنٹ ایٹین ایٹی ون اس چپٹر میں ایکٹ سے مراد نیگوشیابل انسٹومنٹ ہوگا دی ایکٹ سے مراد ایکسٹینڈ سو ہول آف پاکستان اب یہ ظاہر سی بات ہے نیگوشیابل انسٹومنٹ جیسے کوئی کونٹریکٹ ایٹ تھا یہ بنایا انگریزوں نے تو پاکستان تو بنا اس وقت تھا نہیں یہ تو اٹھارہ سو کیاسی کا بنا ہوئے ہیں پاکستان بنا نائنٹین فارٹی سیون کو تو یہ اسی طرح سے نیگوشیابل انسٹومنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے تو یہ ایکٹ کا نام تو ایٹی ون ہے لیکن یہ اپلی کے بل ہوا انگریزوں کے دور میں فرسٹ مارچ ایٹی ٹو کو ایٹین ایٹی ٹو کو جی اب تو یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے اب اس میں ایک اور سیچویشن یہ آگئی کہ یہ ایکٹ نیگوشیابل انسٹومنٹ ظاہر ہے یہ ادھار لینا چیک نیگوشیابل انسٹومنٹ بیل آف ایکسچینج اور پرامیزری نوٹ اور چیک یہ بیسیکلی لیندین کے لیے انسٹومنٹ یوز ہوتے ہیں ریٹن ڈاکومنٹ ہے جو یوز ہوتے ہیں اب سٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے یہ ایس بی پی سٹیٹ بینک آف پاکستان وہ بنا لیٹ وہ بنا فارٹی ایٹ کو تو لہٰذا وہ بھی چونکہ ہمارے مانیٹری سسٹم کو ریگولیٹ کرتا ہے تو اس کے بھی کچھ ایشیوز ہیں کیونکہ یہ مانیٹری سسٹم سے ریٹیڈ ہے پیسے کے لیندین سے تو لہذا جہاں پہ یہ ایکٹ کونٹرادکشن کرتا ہے وہ دو سیکشن ہیں یہ ٹونٹی فور اور تھرٹی ون ان کو ہم آگے جا کے بریف لی بہت ڈیٹیل میں نہیں ہیں پڑھیں گے تو وہ ادھر جو سیکشن اس کے ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کے یہ ایکٹ نائنٹین فیفٹی سف کے مطابق جو ہے وہ پھر ادھر اپلائی ہوں گے یعنی وہ اس جو نگوشیبل انسٹرومنٹ کا ایکٹ ہے ایٹین ایٹی ون کا اس کے مطابق نہیں ہوں گے دس ایکٹ شل گوز اسٹرومنٹ خPrف ثوان ہے دو چیز ہوں گے دو چیز ہوں گے اسے بہت بہت سی ڈیو میرینش ترام کر آ پڑھ سی ڈیو میرینش ترام somehow کا گوز نگوشیبل انسٹرومنٹ کفیوت ہوں گے اس سے یعنی اس کے مسئود سے بنگا ٹای ویڈیوڈیو ہو کی ж tir کہ ایک ٹا کھ ٹا قیش ترام کر رہا ہے پر رہے مڈھت ایک وڈیٹ ہے اب اس کو ڈیلیوری کو بھی ہم جو ہے وہ بعد میں دیکھیں گے جی یعنی جب آپ نے ایک انسٹومنٹ ڈیلیور کر دیا دے دیا کسی دوسرے کے پاس پوزیشن آگئی ٹھیک ہے تو وہ پوزیشن دو طرح کی ہو سکتی ہے ایک ایکچول پوزیشن یہ کہ آپ نے ایک انسٹومنٹ بنا کے کسی کے ہینڈ اوور کر دیا ٹھیک ہے ہینڈ اوور کر دیا دوسرا کنسٹرکٹیو پوزیشن آپ نے بنا کے تو ٹیبل پر رکھ دیا اسے کہا یار یہ لے جانا جاتے ہوئے یہ کنسٹرکٹیو پوزیشن ہے آپ نے خود سے فیزیکلی ہینڈ اوور نہیں اس کی کیا تھا ٹھیک ہے جی نگوشیابل انسٹومنٹ مینز ای پرامیزری نوٹ بل آف ایکس چینج چیک اب یہ تینوں چکے نگوشیابل انسٹومنٹ ہیں تو اس وجہ سے ہم چاہیں تو پہلے ایک ایک کو پرامیزری نوٹ بل آف ایکس چینج چیک پڑھ لیں اور اس کے بعد تینوں کو ایک اٹھے کامن کریکٹرسٹکس پڑھ لیں یہ بھی ہو سکتا ہے بک کا آرڈر اس سے اولٹ ہے کہ پہلے کریکٹرسٹکس پڑھ لیں پھر ایک چپٹر میں پرامیزری نوٹ دوسرے میں اور بل آف ایکس چینج پڑھیں اور چیک ایک بڑا ٹاپک ہے وہ اس نے لہذا چپٹر بنا دیا حالانکہ اس میں بھی ہو سکتا تھا جی سو نگوشیابل انسٹومنٹ مینز یہ وہ انسٹومنٹ وہ ریٹن ڈاکومنٹ ہوں گے which gives right to other person for certain sum of money that can be transferred وہ transfer بھی ہو سکتا ہے پیبل ایدر to order or to bear یہ اس کو پیبل ہو سکتا ہے جس کے پاس ہے bearer holder of the check ہے یا bill of exchange ہے ٹھیک ہے اس نے نام نہیں لکھا جو بھی bearer ہوگا وہ لے سکتا ہے یا اس نے order کر دیا نام لکھ دیا تو پھر یہ order ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے سو ڈیلیوری کیا چیز ہے transfer of possession actual or constructive from one person to another person اس کو ہم بولتے ہیں یہ جو ڈیلیوری اوپر بات ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا جی تو ان فیکٹ یہ تین bill of exchange ہیں جن کو ہم نے سٹڈی کرنا ہے دو کو سوری promisory negotiable instrument تو دو پہلے والے ہم اس چیپٹ میں سٹڈی کریں گے اور تیسرا چیک ہم جا کے اگلے چیپٹ میں سٹڈی کریں گے جی essential characteristics of negotiable instrument اب یہ جو negotiable instrument ہے اس کے essential characteristics لازمی characteristics وہ کون کون سے ہیں تین characteristics ہیں پیبل کسے پیبل ہوگا order order اور bearer اب اس کے لئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ چیک کی ہم example لیں گے کیونکہ یہ بھی negotiable instrument ہے یعنی کچھ چیک ہم اس چیپٹر میں بھی پڑھیں گے جی اب یہ ایک چیک جو ہے یہ اس کا format دیا ہو format نہیں ہے actual چیک ہے اور ویرا چیک ہے ذرا دھیان سے اس میں میں نے اپنا چیک copy کر کے رکھ دیا ہو ایسے کوئی draw نہ کر لے ٹھیک ہے جی تو اگر کوئی اس کو اٹھاتا ہے اس کو بھی discuss کریں گے کہ وہ پھر کیا ہوگا جی تو یہ چیک اب چیک آپ کے سامنے ہے یہ actual چیک ہے فیصل بینک کا ABC UBL کسی کبھی ہو سکتا ہے میزان کبھی ہو سکتا ہے یہ چیک ہے اس میں اوپر آپ date لکھتے ہیں جیسے میں assume کر رہا ہوں کہ one اچھا یہ again یہ color مجھے change کرنا پڑے گا جی one one two 2023 date لکھتے ہیں ہم نے جی یہ date میں بھی لکھ سکتا ہوں اور اگر میں open چھوڑ دوں تو جس کو دوں وہ بھی لکھ سکتا ہے لیکن date سے پہلے چیک کلیر نہیں ہوگا اب ہم آتے ہیں آرڈر کیا ہے یہ دیکھے لکھا ہوا پے آگے ایک لمبی سی لائن لگی ہوئی ہے اور آخر پہ لکھا بیرر اگر میں پے کے سامنے لمبی لائن میں کچھ نہیں لکھتا ہوں تو یہ بیرر چیک ہے اس کو ہولڈر چیک بھی کہتے ہیں جو لے جائے گا اس کو کیش کر دیا جائے گا جو کاؤنٹر کی اوپر بینک کاؤنٹر کی اوپر پریزنٹ کرے گا اس کو چیک مل جائے گا اس کو ہم بولتے ہیں بیرر چیک عام الفاظ میں اوپن چیک بولتے ہیں ہولڈر چیک بھی کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی یعنی جس کے پاس ہوگا جس کی پوزیشن میں ہوگا اس کو چیک مل جائے گا اب ایک طریقے یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پی ساد یہ کیا ہو گیا پی ساد اور بیرر میں نے نام لکھ دیا یعنی بے شک ساد کو دے دیں یا ساد کسی اور ایکس وائز کو بیجے تو وہ بھی کاؤنٹر کی اوپر اس کو رکھے تو وہ بھی لے لے گا ابھی بھی یہ بیرر چیک ہی ہے یہ بھی بیرر چیک ہے اب ایک سیچویشن یہ ہے کہ میں اس کو آرڈر چیک بنا دیتا ہوں اگر آپ اس میں پی ساد یہ لکھ دیں آرڈر کا ورڈ کراس کر دیں بیرر کا ورڈ کراس کر دیں اب یہ صرف ساد کوئی ملے گا اور کسی کو نہیں ملے گا تو یہ ایک آرڈر چیک بن گیا ہو ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ ساد کے علاوہ کسی کو نہیں مل سکتا ہے جی تو پہلی سیچویشن میں بیرر چیک اوپن چھوڑ دیا تو بھی بیرر ہے کوئی نام xyz ساد لکھ دیا لیکن آر بیرر بھی سات لگا رہا تو بھی بیرر ہے ٹھیک ہے اور یہ چیک بھی ٹرانس پیر ساد یہ بھی کر سکتا ہے کہ یہ چیک اس نے فرض کریں کہ ایک لاکھ ٹرپے کا چیک ہے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو کیش کروانے نہ چلے جائیں ٹھیک ہے جی ادھر جو ہے وہ وان لیک وہ بھی آپ نے لکھنا ہے وان لیک ٹھیک ہے اور نیچے آپ نے سائن بھی کرنے ہوتے ہیں یہ ایک چیک کمپلیٹ چیک ہو گیا اب ساتھ جو ہے اس کو میں نے چیک دیا اس نے آگے جو ہے وہ جمال کو پیسے دینے تھے ایک لاکھ روپے اس نے یہ چیک جو ہے ادھر آپ نے سائن کیے اور جمال لکھ دیا اس نے ٹرانس پر کر دیا یہ چیک جو اس نے ٹرانس پر کیا اس کو ہی تو نیگوشییشر بولتے ہیں یہ نیگوشییٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ چیک نیگوشییٹ ہو گیا اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کو آگے ٹرانس پر کر دے تو یہ نیگوشییٹ ہو سکتا ہے اب یہ بھی ممکن ہے کہ جس کے پاس ہے جیسے جمال کے پاس ہے یہ چیک جو ہے یہ جنوری ٹونٹی تھری میں کیش ہو سکتا ہے آج ہم ازیوم کرتے ہیں کہ آج ڈیٹ جو ہے وہ ہے یہ آج ہے دسمبر ٹونٹی ٹو تو یہ کسی کو جا کے دے سکتا ہے آگے کسی سے اس نے کوئی گوڈز یا سروس لینی ہے کسی دکاندار سے تو یہ اس دکاندار کو بھی دے سکتا ہے کہ مجھے چیزیں چاہیے لیکن میرے پاس اس وقت چیک ہے تو وہ چیک دیکھے گا تو ساری چیزیں دیکھتا تک کہتا یا چیک تو بلکل ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا کہ آپ کے پاس کیش اس وقت نہیں ہے تو یہ مہینے بعد مجھے پیسے ملیں گے آپ 95000 کی چیزیں جو ہیں وہ اس کے بدلے میں لے لیں ٹھیک ہے جب مہینہ گزر جائے گا تو میں یا چیک ہو گیا آگے ڈیٹیل میں بھی ہم انشاءاللہ سٹڈی کریں گے موٹی موٹی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں جی نمبر ٹو ایزی ٹرانس ٹرابیلیٹی اچھا ٹرانسپورٹی ٹرابیلیٹی لکھا ہو ہے یہ ایزی ٹرانسپورٹی نہیں ہے ٹھیک اب یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں یہ اس وقت اریز نہیں کرے گا چلیں میں اس کو نا چکہ یہ ایک دفعہ پہلے ہو چکا ہے تو ٹرانسفر ایبیلیٹی ہے ایزی ٹرانسفر ایبیلیٹی ہے ٹرانسپورٹی ایبیلیٹی نہیں لکھا تو میں نہیں تھا لیکن بس ٹرانسپورٹی یہ لکھ دیا چلیں جی تو یہ نگوشیابل انسٹومنٹ جو ہے یہ آرڈر بھی ہو سکتا ہے آرڈر انسٹومنٹ بھی ہو سکتا ہے بیر انسٹومنٹ بھی ہو سکتا ہے جیسے چیک ایسے ہی یہ دوسرے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ بیل آف ایکسچینج اور یہ پرامیزری نوٹ ہے is it ٹرانسپورٹی easily ٹرانسپورٹی بل ہے باقی چیز اتنی ٹرانسپورٹی نہیں ہے اگر یہ بیرر ہے یہ یعنی جب تک یہ میں نے کراس نہیں کیا تھا بیرر تو پھر جسٹ بائی ڈیلیوری آپ اس کو دے دیں سادھ کو یہ ٹرانسپورٹی ہو گیا ٹرانسپور ہو گیا نیگوشیٹ ہو گیا اور اگر یہ آرڈر چیک ہے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر اس کے لیے ایک تو ڈیلیوری ہوگی پلاس سگنیچر بھی ہوگی اس نے آگے کسی کو دے نا تو آپ نے سگنیچر بھی کرے گا ٹھیک ہے تو ڈیلیوری پلاس انڈورسمنٹ ساتھ تو وہ نا میکر ڈرائر ڈرائر وہ نا ساتھ اس کے تو سائن ادھر ہیں لیکن اس نے آگے جب کسی کو دیا تو اس نے سائن اپنے کر دیے اور آگے جو ہے وہ جمال لکھ دیا جمال کو دے دیا اس کو ہم کہتے ہیں انڈورسمنٹ سائن کرنا ٹھیک ہے تو اس نے سگنیچر کر دیا اپنے اس کو انڈورسمنٹ کہتے ہیں جی تو اگر یہ آرڈر انسٹومنٹ ہے تو پھر دو طریقے ہیں ایک ڈلیوری پلاس انڈورسمنٹ دونوں جب ہوں گے تو پھر یہ ٹرانسپر ہو جائے گا اب تیسری بات اس میں ٹائٹل آف ہولڈر ٹائٹل آف ہولڈر یہ کس کے پاس ہوگا ٹائٹل آف ہولڈر ایک ہولڈر صرف ہولڈر ہے جس کے پاس پوزیشن ہے وہ ہولڈر ہے وہ بے شک بوناف ہولڈر ہے یا نہیں اگر یہ چیک کسی نے پڑا ہوا اٹھا لیا تو وہ ہولڈر تو ہے اور وہ اگر بینک بے پریزنٹ کرتا ہے بے رہے تو اس کے پیسے بھی مل جائیں گے پر وہ ایماندار ہولڈر نہیں ہے وہ بوناف ہولڈر نہیں ہے ہولڈر نہیں ہے وہ ٹھیک ہے تو ہم عزیوم کرتے ہیں کہ یہ ساد کا چیک تھا اور اٹھا لیا اے نے اس نے جمال کو دینا تھا یا اوپن لکھا ہوا تھا اے نہیں اٹھا لیا تو اے جو ہے وہ ہولڈر تو ہے وہ پیسے تو نکلوا سکتا ہے اس کے گینسٹ ہولڈر بھی ہے اس کے پاس ٹائٹل ہے پوزیشن ہے اس کی مگر وہ ہولڈر ان ڈیو کوس نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں اے جو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ جاتا ہے بی کے پاس جو کہ ایک شاپ کیپر ہے اور اس سے ایک لاکھ روپے کی چیزیں لے لیتا ہے اب اس نے بی نے شاپ کیپر نے سارا چیزیں دیکھی کہ بلکل چیک ٹھیک ہے جہنو نے لکھا ہو ہے پر اسے یہ نہیں پتا کہ اس نے چوری کیا ہو ہے اس نے نہیں پتا کہ اس نے سٹولن چیک دو نمبر طریقے سے لیا ہو ہے بی نے اس کو گوڈز اور سرپسز دے دی ہیں گوڈز دے دی ہیں اس نے کنسیڈریشن دے دی کنسیڈریشن اس کے اگینسٹ ایک لاکھ روپے کا چیک اس نے لکھ لیا اب بی کا تو کوئی کسور نہیں ہے اس نے تو کنسیڈریشن دی ہوئی ہے تو بی ہولڈر ان ڈیو کورس ہو گیا بے شک اے ہولڈر ان ڈیو کورس نہیں تھا پر بی ہولڈر ان ڈیو کورس ہو گیا اب اے صرف ہولڈر تھا اور چوری کا چیک تھا اس کا یہ آگے پیچھے اس سے پیچھے جتنے بھی لوگ تھے وہ ایک تھے چار تھے ان میں سے کسی کیوں پر سوٹ نہیں کر سکتا چونکہ اس کا چوری کا تھا ٹھیک ہے لیکن بی کا چوری کا نہیں تھا اس نے تو بلکل ان ڈیو کورس گوڈ فید کے ساتھ اور اگینسٹ کنسیڈریشن کوئی چیز دے کے لیا تو وہ بن گیا ہولڈر انڈیو کورس اگر کل کوئی ایشو بنتا ہے تو ایک اگینسٹ بھی ساتھ کے اگینسٹ بھی سب کے اگینسٹ سوٹ کر سکتا ہے اور ان سے پیسے لے سکتا ہے کیوں کہ اس نے ایک لاکھ روپے کی چیزیں دی ہوئی ہیں اس سے نہیں پتا تک یہ چیک چوری چلیں جی تو اس میں ہم ویڈیو میں ہم نے بریف جو ہے وہ کریکٹسٹک سٹڈی کر لیے آگے انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے اللہ حافظ جی